اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ برطانیہ میں آئے تو اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہاں پہ آپ نے جاپ بھی ساتھ کرنی ہے تو دیفینٹلی آپ نے کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو ہر صورت میں دیکھنا ہے اب جس طرح کے بڑے شہر لندن ہے برمینگم ہے مانچسٹر ہے اب ان شہروں میں اگر یونیورسٹیز ہوں یا ان کے قرب جوار میں ہوں کوئی دس پندرہ مائز تک ہوں تو سمجھ آتی ہے کیونکہ یہاں پر جاپ اپرٹریٹیز بیتہاش ہیں سٹوڈنس کے لیے لیکن اگر کوئنٹری ہے یا جس طرح ہل ہے بینگر ہے اور روہمٹن ہے اس طرح کی جگہیں ہیں پورٹس ماؤت ہے یہ بہت زیادہ سائیڈ لائن ایریاز ہیں یہاں پر جاپس تو ہر جگہ مل جاتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو کافی ڈیفینٹلیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ جگہیں جو اب جس طرح کوئنٹری ہے کوئنٹری میں صرف وامک اور کوئنٹری یونیورسٹی ہیں اور یہ بلکل چھوٹا سا ایک ٹاؤن ٹائپ ہے چھوٹا سا سٹی ہے اور یہاں پر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تقریباً دونوں یونیورسٹریوں میں انٹرنیشنل تیس ہزار سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور تقریباً اس پورے شہر میں آپ جس ٹیک اوئے پہ جائیں جس پی جگہ آپ جائیں گے تو آپ کو جاپ کرنے والے سٹوڈنٹس ہی نظر آئیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جاپس کی اپرچنٹی ہیں وہ یہاں پر کم ہوتی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ برطانیہ آ رہے ہیں پاکست ڈیمانڈیا بنگ ندیش سے جس بھی کنٹری سے وہ آ رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایڈمیشن جس جنورسٹری میں ہو رہا ہے اس کے قریب ترین کون سا بڑا شہر ہے اب میں آپ کو خیرات انگیز چیز بتاؤں کہ لنڈن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہنگا ہے لیکن لنڈن سے زیادہ پورٹس ماؤت اور کوئنٹری اور اس کے علاوہ برسٹل وغیرہ جو ہیں یہ زیادہ مہنگے شہر ہیں لنڈن سے کیونکہ یہاں پر بڑی لیمیٹڈ سی اکاموڈیشن کی فسیلیٹیز ہیں اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس چلے گئے ہیں اب لنڈن کے پاس لنڈن کیونکہ بہت بڑا شہر ہے اور اس کے جو ہے کافی سارے ٹاؤنز بھی اس کے ساتھ فیلیٹڈ ہیں دوسری وہاں پر کاموڈیشن تجھنا مسئلہ نہیں بنتا تو لنڈن میں اگر آپ رہتے ہیں تو بھی آپ کو فور ہنڈرڈ فیفٹی فور ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ پر منت آپ کو چارجز آپ کو کاموڈیشن کے دینے پڑتے ہیں اگر آپ رہتے ہیں بریسٹل میں تو بھی اتنے چارجز اگر آپ رہتے ہیں کوئنٹری میں تو بھی اتنے چارجز ہیں تو جب اتنے زیادہ ایکسپینس برداشت کرنے ہیں ہر مہینے تو پھر آپ کو بڑے شہ بڑے شہر کی بڑی مارکٹ ہوتی ہے اور دیفنیٹلی وہاں پر بہت زیادہ اپورچنٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیکنڈلی جب بھی آپ یونیورسٹری کے انتخاب کریں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو اس میں آپ شہر کو جو ہے وہ بلکل ملوز خاطر رکھیں اب ہم آپ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر وہ یہ کہ جابز یہاں پر کون کون سی بلے بلے دیکھیں کیونکہ ہمارے بیزی کے اوپر ٹوئنٹی آرز جو ورک ہے وہ اللہ ہوتا ہے اور ہم ب جو ریسٹورنٹس ہیں یا اور جو ویئر ہاؤس بغیرہ ہیں تو ان کی وہ سٹورنٹس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے کیونکہ سٹورنٹس جو ہیں وہ ایک ہفتہ جاپ کرتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں دو ہفتے کر کی مہینہ کی پھر وہ کی ادرز رہ جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر موسٹی جو جاپس ہیں وہ ٹیک اوئے پہ آپ کو مل سکتی ہے ویئر ہاؤس میں آپ کو مل سکتی ہے جہاں پہ آپ کو سمان اٹھانا پڑتا ہے پیکنگ ہوتی ہے اور لوڈنگ ہوتی ہی چیزیں جو ہوتی ہیں مطلب آپ کو فیزیکل کام کرنا پڑھ سکتا ہے وہاں پر ہیوی کام ہوتا ہے وہ کافی اور یہاں پر آپ کو سات سے لے کے دس آٹھ نو پاؤنٹ پر آر کے حساب سے وہ آپ کو پی کرتے ہیں تو یہ جابز ایویلی بیلٹی ہیں یہاں پر اسٹورنٹس کیا کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں یہاں پر تو گھرڑی بھی اگر گھرڑی آپ کے پاس تو دیفنیٹلی اس کا بینیفیٹ اپ اوبر وغیرہ جو ہے ڈلیوری کر سکتے ہیں یہاں پر تو لیکن اس کا یہ ہے کہ اب جب بھی یہاں پر آئے تو ڈائیونگ تب آپ کریں جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے اس سسٹم پر گاڑی تو کہیں پر بھی چلائی جا سکتی ہے لیکن کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں یہاں کا جو روڈ کلچر ہے وہ پر ڈریفرنڈ آئیشیا سے تو اب یہاں پر پارکنگ کے بھی آپ کو اتنے کمائیں کہیں جتنے آپ روزانہ پارکنگ دے دیں گے چھوٹی سی آپ نے غلطی کی اور آپ کے پوائنٹس سے کار دیں گے آپ کو فائن کر دیں گے تو اس لیے پہلے یہاں پر پروپرلی روڈ کا جو کلچر ہے یہاں کا اس کے بعد آپ کام کریں تو آپ اچھے خاصے پیسے یہاں پر بنا سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ خود سے سرچ کریں چیزوں کو خود سے افسر کریں چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کون سی جنورسٹی میں آنا ہے جنورسٹی کوئی بھی ہو اور اس میں ہے جس میں فیس کام ہو لیکن کوشش کریں کہ یہ جو بڑے شہر ہیں پرمنگا مانچسٹر لینڈن ان شہروں میں آئیں تاکہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو آپ کی کوئی جوب بھی مل سکتے آپ کو یہاں پر چھوٹے شہر میں اگر آپ جائیں گے آپ کا خرچہ چھوٹے شہر میں زیادہ ہوگا بڑے شہر سے جاب اپرٹیونٹیز نہ ہونے کے برابر ہوگی اور الٹی میٹری آپ کو یہاں پر ڈیفکیلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باقی یہی ہے سب کے لیے تو آئے کہ جن کے جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں جلد سے یہاں پر پہنچے ہیں اپنا جو ہے وہ جو بلکل ذہن میں کلیر کر کے آئے اپنے گولز اور موٹف کلیر رکھ کے ذہن میں آئے کیونکہ یہاں پر میں نے اپنی جو کمیونٹی ہے پاکستانی بڑی مجبسوس ہوا ہے ان کا مائنسٹ دیکھ کے اس چیز میں کہ وہ موسٹی آپ کو انکریج کرتے ہیں فردہ ہور لائف کہ جی آپ یہاں پر مزدوری کریں گے آپ یہاں پر ساری اومدرائیوڈی کریں آپ یہ کریں وہ کریں بٹ دیکھیں آپ کو گول اورینٹیڈ ہونا چاہیے آپ آج جو گول بنا کے آپ سیٹ ہوں گے لائف میں لیٹرلی آپ آئی سے دس سال بات ہی وہی کر رہے ہوں گے تو کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہے ہیں جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس میکسیمم آپ کی جو میراج ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر سیکیورٹی کا لائسنس لے لیں گے اور آپ یہاں پر سیکیورٹی کی جاب شروع کر دیں بلکل نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کیریر سیٹ کیا ہے بڑی ایکول اپرچونٹیز ہیں آپ جتنا زی زیادہ محنت کریں گے اتنے زیادہ آگے جائیں گے لیکن محنت جو ہے وہ کس ڈریکشن میں کرنی ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آپ کا گول ہے اس ڈریکشن میں آپ محنت کریں گے تو یہاں پر بہت اپرچونٹیز ہوں گی اور اس کے لیے سب سے بیس چیز ہے سوشالیزیشن آپ کریں انٹریکشن کریں اپنی یونسٹری کے فیکلٹی سے ملیں جو کیریر ہفز ہیں وہاں پر جائیں وزٹ کریں اپنی یونسٹری کے لوگوں کو ان ڈپارٹمنٹس کو ان لوگوں سے ملیں کہ ج جو آپ کو آپ کی آپ کے فیوچر کے حوالے سے آپ کو گائٹ کر سکیں آپ کی ہیلپ کر سکیں کیونکہ یہاں پر جو انسٹریز ہیں اور فیکلٹی کافی ہلفل ہوتی ہے جو آپ کو آگے آپ کی جو جو آپ اپرچونٹیز ہیں اس حوالے سے کافی ہلفل ہو سکتا ہے تو آج کے لیے یہ اتنا ہی اور انشاءاللہ آئندہ میں کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کہ آپ کو ساتھ شیئر کریں جائیں تو ڈیفینٹلی میں وہ شیئر کروں گا بہت شکریہ تینکچو اللہ حافظ